السلام علیکم دوستو سواغت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل حکیم علی میں دوستو آج ایک جبردست نسکے اور ایک خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاصل ہوا ہوں پیارے دوستو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفس کی لمبائی اور موٹائی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی غلط کام کرتے ہیں بچپن میں یا جوانی میں بہت غلط کام کی لوگوں نے بتایا بھی کہ غلط کام نہیں کرنے چاہیے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن جو جوانی ہوتی ہے اس میں انسان خود کو روک نہیں پاتا کیونکہ اس میں جو ہماری منی ہوتی ہے اس کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور ہمیں اپنے اندر جو ہمارے پاور بنتی ہے اسے کچھ لوگ روک نہیں پاتے جس سے کہ وہ ہاتھ کا استعمال کر لیتے ہیں غلط مووی دیکھتے ہیں غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں صحیح لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو زوانی میں انسان غلط کام کر بیٹھتا ہے اور جب اس کو ہوش آتا ہے تو وہ پچھتاتا ہے حکیموں کے چکل لگاتا ہے کہ میری تو مردانہ طاقت ختم ہو گئی میرا نفس بالکل خراب ہو گیا نفس میں تیڑا پنا گیا اب میں شادی کیسے کروں تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو آج ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا اوئل پیش کریں گے جس میں آپ کی محنت رنگ لائے گی آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی لیکن یقین مان کر آپ کی محنت جرور رنگ لائے گی آپ کو اس اوئل سے بہت زیادہ فائدہ ملے گا یہ جو اوئل ہے خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہیں جنہوں نے جوانی میں بہت غلط کام کیے یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جسے جسے ان کی عمر بڑھتی ہے ان کے نفس میں جو سختی ہوتی ہے جو ٹائٹنیس ہوتی ہے وہ نہیں آ پاتی اور وہ بہت سارے جو حکیم ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں جو کہ ان سے بہت سارے پیسے اتار لیتے ہیں لیکن ان کو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہمارا چینل کی سال سے آپ لوگوں کی خدمت کر رہا ہے اچھے سے اچھے جو نسکے ہوتے ہیں آپ لوگوں تک پہچا رہا ہے آپ لوگ اس کا استعمال کر کر فائدہ اٹھا رہے ہیں ہمارا ہمیشہ سے یہی ایک ادیش یہ رہا ہے کہ آپ لوگوں تک وہ تلے وہ نسکے وہ ساری چیزیں پہنچائیں جائیں جن کا آپ کو فائدہ ملتا رہے پیارے دوستو یہ جو تلہ ہے آپ کو ہنڈیٹ ون پرسنٹ فائدہ دے گا آپ محنت کر کر اس تلے کا استعمال کریں اگر آپ کے نفس کی لمبائی اور مٹائی کم ہے نفس پینسل نمہ ہے نفس جڑ سے کمجور نفس میں انتشار نہیں آتا نفس میں سختی نہیں آتی بیوی کے پاس جاتے ہیں لیکن بیوی اگر ہاتھ بھی لگاتی ہے بیوی نفس کھڑا نہیں ہو پاتا وہ لوگ اپنے آپ کو نامرد سمجھ کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ کچھ تو جو تلاق ہوتی ہیں وہ سب اسی قارن ہوتی ہیں اگر آپ کے بندوق ہے اس میں اگر گولی نہیں ہے اگر وہ فائر نہیں کر رہی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو میری ان لوگوں سے درخواست تھے جو جوانی میں غلط کام اب بھی کر رہے ہیں وہ اس غلط کام سے توبہ کر لیں اور اپنی جوانی کو بچا لیں کیونکہ بعد میں پھر وہ دن دیکھنا نہ پڑے کہ بھئی اب تو کیا کرے اب تو ہم نامرد ہو گئے نفس ہمارا بلکل خراب ہو گیا نفس کمجور ہو گیا یہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں پیارے دوستو آج میں آپ کو بہت ہی اول درزے کا ایک تلہ بتانے والا ہوں جو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ کرے گا کیونکہ میں آپ کو وہی تلے بتاتا ہوں جو آپ کو فائدہ کرتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ نہیں کہ آپ لوگ بہت ہی کم سمیں میں آپ کو فائدہ مل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کیونکہ جو جڑی بوٹیا ہوتی ہیں وہ آپ کو رکھتے رکھتے آرام کرتی ہیں اور جڑی بوٹیوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو جڑ سے جو کمجوری ہوتی ہے اس کو بھی کر کر آپ جو جوانی میں جیسا نفس تھا جسے آپ صبح اٹھتے تھے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی منی کو روکو رکھتے ہیں اور جب صبح اٹھتے ہیں تو نفس میں بہت زیادہ انتشار رہتا ہے نفس بلکل خڑا رہتا ہے لیکن جن لوگوں نے اپنے نفس کو خراب کر لیا وہ لوگوں کا دکھائی دیتا ہے کہ بھئی کس ٹائم پہلے تو ہمارے نفس میں بہت زیادہ سکتی تھی اور صبح جب اٹھتے تھے تو بہت زیادہ ہمارا نفس خڑا رہتا تھا لیکن آپ لوگوں کا بھی نفس اسی طرح کیا ہو جائے گا آپ نے چاہے جتنی بھی گلتیاں کی جتنے بھی آپ نے ہاتھ کا استعمال کیا یا آپ کی جو عمر ہے وہ زیادہ ہو گئی یا زیادہ ہم بستری کر لی یا لڑکوں میں شو کر لی آپ نے جو کچھ بھی کام کر لیا جب سے پہلے تو آپ اس کام سے توبہ کر لیں اگر آپ گلت لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو گلت لوگوں کے ساتھ بلکل نہ بیٹھے ان کو آوائیڈ کریں اور اچھے سوچ رکھیں اور گلت مووی نہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ اگر کرتے ہیں تو آپ اس تلے کا ضرور استعمال کریں کیونکہ اگر آپ گلت کام بھی کرتے ہیں اور تلے کا استعمال بھی کرتے ہیں تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو دوستو یہ ساری باتیں آپ ضرور دھیانک ہیں تو میں آپ کا زیادہ سمجھ اور ضائع نہ کرتے ہوئے کیونکہ آپ لوگوں کو بہت کچھ سمجھانا تھا لیکن میں یہ نہیں سوچ سکتا میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ آپ لوگ میری باتوں کو سمجھ بھی پاتے ہیں یا نہیں سمجھ پاتے ہیں ویسے میں نے آپ کو مقترسل سے یہ باتیں بتائی ہیں آپ لوگ جروریت پر عمل کریں تو چلتے ہیں نسکے کی اور نسکہ تیار کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے لینی ہے اکر کرا جو آپ کو پانچ گرام اکر کرا پنسار کی دکان سے بارسانی مل جائے گی جو آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اکر کرا بہت گرم ہوتی ہے اس کا جو مزاز ہوتا ہے کشت ہوتا ہے اور بہت ہی جبردست ہے یہ مردانہ طاقت کو بڑھانے کے کام بھی آتی ہے نفس کی لمبائی اور نسکہ سخت کرنے نفس کے تیڑے پن کو دور کرنے کے لیے بہت ہی جبردست چڑی بوٹی ہے اس کے بعد آپ کو بیر بہوٹی لینی ہے دس گرام جو آپ ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو لونگ لینی ہے جو ٹی وی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لونگ کے آپ کو ٹوپی لینی ہے آپ کو پوری لونگ نہیں آپ کو ٹوپی لینی ہے جو کہ آپ کو پانچ گرام لے لینی ہے پیارے دوستو اس کے بعد آپ کو ایک گرام زافران لینی ہے جو آپ ٹی وی سکرن پر دیکھ سکتے ہیں یہ بھی آپ کو بہ آسانی پنسار کی دکان سے مل جائیں گی اور زافران آپ جو بھی لیں وہ آپ خالص لیں کیونکہ زافران کی کوالٹی بہت ہی لوکل آتی ہے اور بہت سے پنسار ایسے ہوتے ہیں کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو لوکل زافران دیتے ہیں نکلی زافران دیتے ہیں تو آپ لوگ اس سے بچیں اور اسے آپ اوریزنیل ہی زافران کا استعمال کریں پیارے دوستو کرنا کیا ہے آپ کو ایک خرل لینا ہے جو آپ نے ڈوکٹر کی دکان پر دیکھا ہوگا جو وائٹس ہوتا ہے جس میں ڈوکٹر میں دوائی پیستا ہے آپ کو وہ خرل لے لینا ہے اس کے بعد آپ کو ان ساری چیزوں کا سفوف تیار کر لینا ہے اور اس خرل میں ڈال کر آپ کو جیتون کا اویل یا تیل کا اویل لینا ہے جو آپ کو کترہ کترہ اس خرل میں ڈالنا ہے اور دو سے تین گھنٹے یا چار گھنٹے آپ کو لگتار خرل کرنا ہے لگتار خرل کرنا ہے اور تھوڑا تھوڑا کترے کترے آپ کو زیتون یا تیل کا تیل اگر آپ زیتون کا اویل استعمال کرتے ہیں تو زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا تو آپ کو کترہ کترہ ڈالنا ہے اور خرل کرنا ہے جب دو سے تین گھنٹے ہو جاتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں اپنا اپنا اوئل شوڑنا شروع کر دیتی ہیں جس کے بعد تین سے چار گھنٹے آپ جب اس کی پسائے کریں گے تو یہ جب ساری چیزیں ہوتی ہیں سارا بیلوگ اپنا تیل چھوڑ دے گا اکر کرا اپنا بیر بہوٹی اپنا یہ ساری چیزیں اپنا اوئل چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ کو اسے چھان کر اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ نوٹ فرما لیں آپ اس کو دھیان سے سنیں آپ کو رات کو سوتے سمیں سب سے پہلے اپنے نفس کو صاف کرنا ہے پانی کی مدد سے آپ کو اچھی طریقے سے دھول لینا ہے اس کے بعد اسے خوشک کر کر اس پہ ساس سے آٹھ کترے ڈال کر اچھی طریقے سے مالش کرنی ہے اور آپ کو نیچے کا حصہ چھوڑ دینا ہے سائیڈ کا حصہ اوپر کا حصہ اور دوسری سائیڈ کا حصہ آپ کو یہاں پر مالش کرنی ہے آپ کو کم سے کم پندرہ سے بیس دن لگتار استعمال کرنا ہے آپ کو ضرور فائدہ ملے گا اور آپ کو جب فائدہ ملتا ہے تو آپ اس کا زیادہ دن بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے نفس میں بہت زیادہ سکتی آتی ہے نفس کی جو رگے ہوتی ہیں کھل جاتی ہیں پٹھے مجبوط ہو جاتے ہیں کیونکہ کچھ حکیم ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کے نفس پر تو پٹھی بندے گی جس سے کہ آپ کے نفس میں پھوڑے فنسی نگل جاتے ہیں آپ کو جس سے بہت زیادہ دکتیں ہوتی ہیں لیکن اس تلے سے تھوڑی آپ کو زلنسی محسوس ہوگی لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا تو دوستو اس تلے کے استعمال سے اگر آپ کے نفس میں تیڑا پن ہے نفس میں سکتی نہیں ہے لمبائی مٹائی کم ہے تو اس تلے کے استعمال سے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے اور جو بھی تلہ استعمال کریں تو آپ یقین مان کر استعمال کریں سب سے پہلے آپ کا یقین ہے اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ استعمال نہ کریں اور جو غلط چیزیں ہیں غلط کام ہیں ان سے دور رہیں تب جا کر آپ اس تلے کا استعمال کریں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی گی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو دوستو ملتے ہیں ہماری نئی ویڈیو اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے